بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ٹوڈے از آور فیف لیکچر آف گرامر ٹری آف گریڈ ٹری اوکے بچو پلیز اوپن دا بک آف گرامر ٹری اینڈ ناؤ اوپن دا یونٹ نمبر ون اوکے بچو یونٹ نمبر ون از آباؤ ناؤنز اوکے ناؤنز مینز نیم یعنی آل تینکس دیٹھ وی سی آراؤن آس ہیو ہمارے ادگے جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم مختلف نیمز دیتے ہیں ہم انہیں جس نام سے بلاتے ہیں جس طریقے سے بلاتے ہیں اس چیز کو اس نام کو مخاطب کرنے کے لیے ہم ایک لفظ لکھتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے ناؤنز یعنی نام ناؤنز کی ہم اس میں ٹائپس پڑھیں گے پروپر کومن اینڈ پلیکٹیو اوکے بچو فرسٹ آفال دیکھیں کومن ایسی جگہ یا ایسا شخص یا ایسی چیز جن کو ہم اکٹھا کومن دینی کے ایک جیسا نام دیتے ہوں وہ کومن ناؤن کہا جاتا ہے ان کو اور پھر یہ ہمارے پاس پروپر ناؤن کومن ناؤن میں اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کومن ناؤن کو جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ سمال لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں ہمارے پاس ہے جو وہ ہے پروپر ناؤن کسی بھی چیز کو جب ہم ایک پروپر نام دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پروپر ناؤن کے علاقات ہے اور پروپر ناؤن جو ہے اس کا فرسٹ جو لیٹر ہوتا ہے ہمیشہ پروپر ناؤن جو ہے وہ کس لیٹر سے سمال سٹارٹ ہوگا کیپیٹر لیٹر سے ٹھیک ہے فالوڈ بائی دا سمال لیٹر کو پھر فالو کرے گا دیکھیں کامران جان تلال سلیم اوکے ناؤن لوک ایٹ دا فرسٹ ایکٹیویٹی اوکے پک آؤٹ دا ناؤن فرام دا فالوینگ سنٹینس اینڈ پوائنٹ آؤٹ دا ویڈر اوکے دے آر پروپر اور کامن اب یہاں سے ہمارے پاس سنٹینس اینڈ میں ہم نے پروپر اور کامن ناؤن کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ سنٹینس دیکھیں شاہ جہان بیلد دا تاج محل فار دا وائف ممتاز محل اب دیکھیں شاہ جہان جو ہے پروپر نام ہے کسی ایک شخص کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس شخص کا نام ہے تو شاہ جہان پروپر ناؤن پی این پی فار پروپر این فار ناؤن پروپر ناؤن تاج محل دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ کون سی بیلڈنگ ہے تو پروپر ناؤن وائف بیوی کوئی سی بھی ہے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہمیں پروپر نہیں پتہ تو کیا ہوگا کامن ناؤن سی فار کامن ان فار ناؤن کامن ناؤن ممتاز محل دیکھیں پروپر ناؤن ہے تو کیا آئے گا پی این پروپر ناؤن علی بابا فاؤنڈر کے فلا ٹریجر اب دیکھیں علی بابا ایک پروپر ناؤن آگیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہم لیکھیں گے پروپر ناؤن یعنی کہ پی این اوکے many visitors come to this city in winter اب دیکھیں visitors ٹھیک ہے visitors اب دیکھیں کسی کا پروپر ناؤن جو ہے وہ نہیں ہے تو کیا آئے گا کامن ناؤن to this city اب دیکھیں city کا کوئی نام نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم تو کیا ہوگا کامن ناؤن افریدی is a great character افریدی دیکھیں ہمارے پاس پروپر ناؤن ایک آرہا ہے تو کیا ہوگا پی این یعنی پروپر ناؤن is a great character اب دیکھیں کرکٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا cn یعنی کامن ناؤن the match will be held on monday اب دیکھیں monday updates کے دنوں میں سے پروپر ایک نام آرہا ہے monday یعنی کہ سنوا تو کیا ہوگا پی این پروپر ناؤن دیکھیں سکول سکول کا کوئی نیم نہیں ہے تو کامن ناؤن میں ہم لکھیں گے اس کو next دیکھیں have you borrowed any book from the library اب دیکھیں اس سنٹینس میں book جو ہے کوئی book کی نیمنگ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی نام نہیں ہے تو کامن ناؤن آئے گا from the library library کا کوئی نام نہیں ہے library تو بہت سی ہوتی سنٹینس میں birds کوئی سے بھی پرندے ہو سکتے کسی پرندے کا کوئی مقصود نام نہیں تو کیا ہوگا کامن ناؤن نیکس دیکھیں mount everest is the biggest mountain in the world mount everest دیکھیں اب باقاعدہ اس پہاڑ کا نام دے دیے گئے ٹھیک تو کیا آئے گا پی پر پر ناؤن is the highest mountain mountain کوئی سے بھی پہاڑ ہو سکتے تو common ناؤن اوکے بچو یہ activity ہماری ہوگی اب next دیکھیں next activity is fill in the blanks with nouns choose from the given list دیکھیں ہمارے پاس given جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں nouns ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ یہ nouns جو ہیں وہ یعنی کہ which refer to a group or collective of persons animals or things to of the name same kinds are called collective nouns ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا group ہو چاہے وہ افراد کا ہو جنور کا چیزوں کا ہو جو اجتماعی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو گروپ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا collective nouns یعنی اقتماعی نام ان سے بلایا جاتا ہے ہم نے یہاں پہ لکھا keys یعنی چابی چابیوں کا گچھا اب دیکھیں یہاں پہ کس nouns کو collective میں کیا گیا ہے keys کے بن جو ہمارے پاس یہ کیا گیا collective noun سیڑھی کی انچ آئی سوٹ آف دیکھیں سوٹ کس چیز کے ہوتے کلا کپڑوں کے سوٹ گینگ آف ڈیش گینگ یعنی گرو کس چیز کے ہوتے ہیں یہاں سے دیکھیں کون سا word سوٹ ہوگا یعنی چور کس چیز ہو سکتا ہے اگر تو ٹول ایک دیکھیں ہر آف ڈیش یعنی ریور جو ہے ٹھیک ہے وہ کس چیز کا ہو گا یہاں سے دیکھیں تو آرڈ آف کاؤز ٹھیک ہے نیکس دیکھیں آس کس چیز کا ایک جگہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں باقی تو سارے جو ہیں وہ نہیں لیکن دیکھیں فش آس کول آف فش آف لیٹ آف ڈیش کہا چاہتا بہری بیڑے کو ٹھیک ہے تو اگر یہاں سے اندازہ لگائیں دیکھیں تو بہری بیڑے کے لحاظ سے کون سا جو ہے سو ٹیبل ہو رہا ہے ناؤنز شیپ آف شیپ پھر دیکھیں آف لیکنہ آف ڈیش پھر سے وہ ریور آگیا ٹھیک ہے کاؤز کو ہم کر چکے ہے نیکس دیکھیں یہاں سے اور کیا ہو سکتا ہے شیپ نیکس پھر دیکھیں کس چیز کا ایک پیکٹ ہو سکتا ہے بھائی یہاں سے دیکھیں کاؤ کارڈ یہ تھے ہمارے پاس کلیکٹی ناؤنز آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ریفر کر رہے ہوں گروپ کو یا کلیکشن کو چاہے وہ کسی پرسر کی بھی ہو سکتی ہے اینیمل کی بھی ہو سکتی ہے کلیکٹی ناؤنز میں کراؤڈ آ جاتے ہیں فلوک آ جاتے ہیں بن چاہتے ہیں فیملی ٹیم آرمی گروپ یعنی جن میں کلیکشن ہو یا کوئی گروپ ہو ٹھیک اوکے اب نیکسٹ دیکھیں بچوں ایکٹیویٹی فیل اندہ بلینک سوی سو ٹیبل کلیکٹی ناؤ چوز فرام دا گیون لس دیکھیں ہمارے پاس پھر سے گیون لس دے دی گئی اور بلینک فیل اندہ بلینک کو فرس دیکھیں کامران چوز دا سمالسٹ پپی آف دا لٹر آف پپی ٹھیک پیٹ سوری پیٹ پیٹ کہتے ہیں پالتو جانوائر کو لٹر یعنی لٹر آف پپی کہا جاتا ہے اس کی پلے کی جو گنگی ہوتی ہے ٹھیک تو کیا ہم نے یہاں لگایا لٹر ٹھیک اب یہاں سے دیکھیں یعنی کون سا ایسا چیز ہے جو ان سے سوٹیبل ہو رہا ہو تو دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ ہے ہمارے پاس چیسٹ چیسٹ کہا جاتا ہے گندگی کو یعنی کہ وہاں پہ جو تھا ٹھیک ہے گندگی تھی ڈرواز میں بیٹ پہ ٹھیک ہے سم باڈی ہے سٹولن دا ویلیویبل ڈیش آف پی ایلز نیکس دیکھیں دا ڈیش آف سنکنگ شپ مینج ٹو سیو آل دا پیسنجر کریو اب کہا جاتا ہے عملے کو ٹھیک ہے سنکنگ شپ مینج ٹو سیو آل دا پیسنجر یعنی کہ دوپتے جہاز جو سنک کر رہا تھا ٹھیک ہے ہلتے جہاز میں جو انہوں نے تمام مسافروں کو عملے نے سیو کیا دا ڈیش آف ویچ ایڈ میڈ نیو پلی یعنی ٹر ٹر او پی ای کیا آئے گا ٹر او پی ای ٹر یعنی ٹر اف ایکٹرز جو اداکار ہیں ان کا جو ٹولی ہے ان کے جو یعنی کے گروپ کے افراد ہیں اکی نیکس دیکھیں وین دی آوٹ ڈا ٹری دی فاؤ ڈیش آف سنک نیکس یعنی سامپو کا جو گونسلہ تھا نیکس دیکھیں دا میجیشن شوز شوڑ اس مینی ٹریک وید ڈیش آف کارڈ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی ایکٹیویٹی میں پڑا تھا کون سا پیک آف کارڈ کارڈ کا جو ہے وہ جس آپ دستہ کہ سکتے گارڈ کارڈ ریور ٹھیک جو بہت زیادہ ایلیفنٹ سا کٹھے ہوں دا ڈیش آف روبرز واز ہیڈنگ ان دا فوریسٹ ٹھیک بین آف روبرز یعنی کے اوکی نور نیکس دا ڈیش آف سولجرز کروش دا بریج ایٹ نائٹ سولجرز کا کیا ہو سکتے ٹروپ ٹی آر بریج کراس کر رہا تھا ایٹ نائٹ رات کے وقت اوکی نو نیکس آور سکول ڈیش ہیز مینی انٹرسٹنگ بوکس بھئی کس چیز میں انٹرسٹنگ بوکس ہوتی ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہے بچو اگر دیکھیں تو لائبریری اوکی آور سکول لائبریری ہیز مینی انٹرسٹنگ بوکس اوکی بچو نو فینیش آور لیکچر آئی ہوپ یو انڈرسٹین اوکی بچو اللہ حافظ